بولیٹرنگ کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ 84 کروڑ کا منصوبہ ایک رب دس کروڑ لگا کر بھی نامکمل ڈسٹرک اسپتال ملتان کا منصوبہ 6 سال سے التواقہ شکار ہو گیا جبکہ منصوبے کے لیے مزید 21 کروڑ درکاہ ہیں وزیر سہت یاسمن راشد کا جون 2019 میں تکمیل کا وعدہ بھی وفا نہ ہو سکا تفصیلات دیکھیں اس رپورٹ میں سہت کے میدان میں حکومت کی جانب سے انقلابی اقدامات کے دعوے تو بہت کیے گئے لیکن ملتان میں ڈسٹرک اسپتال کا منصوبہ گزشتہ 6 سال سے التواقہ شکار ہے 84 کروڑ روپے کی لاغت سے اس منصوبے کا آغاز کیا گیا لیکن مسلسل تاخیر کے 22 منصوبہ ایک ارب 10 کروڑ روپے سے زائد کی لاغت کے باوجود تحال مکمل نہ ہو سکا وزیر سہت ڈاکٹر یاسمن راشد نے ملتان کے دورے پر کہا تھا کہ جون 2019 میں اسپتال کو مکمل کر دیا جائے گا لیکن سال کے اختتام کے باوجود بھی تاحال ہسپتال کو فعال نہ کیا جا سکا منصوبے کی تکمیل کے لیے مانگا گیا 21 کروڑ ابھی تک نہیں مل سکا محکمہ سیت حکام کے مطابق ڈسٹرک ہسپتال منصوبے کی بلڈنگ کا کام مکمل ہو چکا ہے دوسری جانب ڈسٹرک شہباز شریف ہسپتال، سیول ہسپتال اور فاطمہ جینا ہسپتال کو ملا کر ڈسٹرک ہسپتال کا درجہ دیا گیا لیکن وہاں ڈسٹرک ہسپتال کی سہولیات کم ہیں ڈسٹرک شہباز شریف ہسپتال کو ڈسٹرک ہسپتال کا درجہ دیا گیا وہاں نہ تو سیٹی سکین مشین ہے اور نہ ہی ایم آرائی مشین دستیاب ہے مریضوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جل ڈسٹرک ہسپتال کا منصوبہ فعال کیا جائے کیمرہ ٹیم کے ہمراہ بلال نیازی ملتان مسیحہ ہی نہیں تو مسیحہ ہی کیسے ہوگی انیس سو ٹھٹر بیٹس کے ہسپتال میں تیرہ سو پینٹس آسامیاں خالی ہیں محکمہ سہت کے غفلت کی انتہا بہاول پور وکٹوریا ہسپتال میں سو پچاس میڈیکل افران سمیت سینکڑوں آسامیوں پر تائناتی نہ ہو سکی ایم میس ڈاکٹر عزیز الرحمن نے سمری آلہ حکومت کو بجوانے کا کہہ کر جان چھوڑا لی جنوبی پنجاب کے سب سے بڑے ہسپتال بہاول وکٹوریا گزشتہ کئی سال سے سٹاف کی کمی کا شکار ہے ہسپتال میں روزانہ پندرہ ہزار سے زائد مریض ریپورٹ ہوتے ہیں لیکن ہسپتال میں ڈاکٹرز پورے ہیں اور نہ ہی نرسز ایک تو پچاس سے زائد میڈیکل آفیسرز ایڈیشنل میڈیکل سپری ڈینٹنڈ اور ڈپٹی میڈیکل سپری ڈینٹنڈ کی ساتھ آسامیاں خالی ہیں ایم ویس ڈاکٹر عزیزو ریمان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹرز کی کمی سے مسائل کا سامنا ہے ہسپتال میں ہیٹ نرس کی ایک سو دس سٹاف نرسوں کی تین سو چوبیس اور پیرا میڈیکل سٹاف کی ساتھ سو چوالیس حسامیاں خالی ہیں ڈاکٹر عزیزو ریمان کا کہنا تھا کہ سمری پنجاب حکومت کو بھیجوا دی گئی ہے جب ہم نے اس کو کلکولیٹ کیا ہے تو اس میں سیکنو سیٹیں سٹافوں کی ڈاکٹرز کی پیرا میڈیکس کی ایم ایس ڈی ایم ایس وغیرہ کے خالی پڑی ہوئی ہیں تو اس کے لیے ہم نے پراپر ایک ایس این ایک گورنمنٹ کی یارڈ سٹک کے مطابق بنا کے بورٹ سے اپروول لے کے گورنمنٹ کے پاس بھیجوا دیا ہے انیس سو اٹھٹر بیٹس پر مشتمل بہاول وکٹوریا اسپتال کے شعبہ آؤٹڈور میں روزانہ دس ہزار جبکہ ایمرجنسی وارڈ میں 3500 سے زائد مریض ریپورٹ ہوتے ہیں کیمرامین اکرم شاہن کے ساتھ عطل اشاری بہاول پور جبکہ سرکٹ ہاؤس میں پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کی اور پودھا بھی لگایا سبائی وزیر حسین جہانیہ گردیزی کمیشنر شان الحق ڈیپیٹی کمیشنر خانیوال آغازہیر عباس شرازی آر پیو وسیم سیال ڈی پیو فیصل شہزاد نے خوش آمدید کہا وزیرحالہ تھانا کونہ پہنچے تو پولیس کے چاکو چوبندستے نے سلامی پیش کی آر پیو وسیم سیال نے بریفنگ دی اور ڈی پیو فیصل شہزاد نے موڈل تھانے کے مختلف شعبوں کا تعریف کروایا وزیرحالہ نے ڈی ایچ کیو ہسپتال کے امرجنسی مختلف وارڈز، سٹی سکین روم اور فیزیو تھرپی روم کا دورہ کیا اور مریضوں کی آئی عادت کی اس موقع پر وزیرحالہ نے ہسپتال میں مزید ڈائلیسز مشینیں فراہم کرنے کا اعلان کیا اور کہا کہ ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر ہسپتالوں کو مثالی بنائیں گے وزیرحالہ پنجاب سردار اسمان بزدار نے سرکٹ ہاؤس کے لون میں پودا لگایا اور بعد میں اجلاس کی ستارت کی وزیرحالہ نے خانوال کی تمام سرکوں کی تعمیر و مرمت اور زرعی یونیورسٹی کا سب کیمپس بنانے کا اعلان کیا وزیرحالہ نے کہا کہ گرلز کالج جہانیہ کو نئی بسیں خستہ حال سکولوں کی مرمت اور بنیادی مراکز صحت میں ضروری سہولیات مہیا کی جائیں گی تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال جہانیہ میں ایم آر آئی اور سٹی سکین مشین فراہم کی جائے گی سبائی وزیر سید حسین جہانیہ گردیزی عراقین اسیمبلی سید خاور علی شاہ سید عباس علی شاہ شہدہ ملکہ حیات کمیشن ملتان ڈیویجن آر پیو ملتان ڈی پیو خانوال اور متلقہ حکام اجلاس میں شریک ہوئے ساتھی ریپورٹر ندیم مغل کے ساتھ جنید انبر ملتان وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کے سسرالیوں کی دیکھنی گئی سردار عثمان بزدار کے سسرالی گاؤں دو ایٹار میں سڑک کی تعمیر کی منظوری دے دی گئی ہیں سڑک رفر شاہ سے دو ایٹار سے ہوتی ہوئی انیس ایٹار تر چھائے گی اس منصوبے پر ایک سو دس ملین کی لاغت آئے گی وزیرالہ نے تانہ سیٹی کی زیرے تعمیر بلڈنگ کا بھی افتتاح کیا زیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار نے میاں چنو کے دورے پر تانہ سیٹی کی زیرے تعمیر بلڈنگ سے محق کا ایک سڑک کا سنگے بنیاد رکھا جو ایک سو دس ملین کی لاغت سے تعمیر ہوگی میاں چنو کی سڑک رفر شاہ سے لے کر دو ایٹار سے ہوتی ہوئی انیس ایٹار تک جائے گی وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار نے نو تعمیر شدہ تانہ سیٹی کی بلڈنگ کا بھی افتتاح کیا لیکن انتظامیہ نے پھرتیوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے تانہ کی تکتی نہ ہونے کے بعد سڑک کی افتتاحی پلیٹ لگا دی اور بعد میں اسے ساتھ دے گئے افتتاحی پلیٹ پر سڑک کے متعلق معلومات درج تھیں دو ایٹار وزیرالہ پنجاب کا سسرالی علاقہ ہے وزیرالہ پنجاب رات اپنے سسرال دو ایٹار میں قیام کریں گے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے خطرناک مرز ایچ آئی وی ایڈز کا شہر اولیہ پر حملہ ملتان میں ایچ آئی وی ایڈز کے کیسز میں اضافہ ہونے لگا جبکہ سات سالہ بچے میں ایچ آئی وی ایڈز کی تصدیق بھی ہو گئی ہے ملتان میں پنجاب ایڈز کنٹرول کے تحت ایڈز کے مرس کی روک تھام کے لیے علاج اور مہم کا سلسلہ جاری ہے اس سلسلے میں ملتان میں قائم سیول ہسپتال میں پنجاب ایڈز کنٹرول پروگرام سینٹر میں سات سالہ بچے کو لائیا گیا جس میں ایچ آئی وی ایڈز کی تصدیق ہو گئی سات سالہ بچے کا تعلق ملتان سے ہے پنجاب ایڈز کنٹرول پروگرام حکام کے مطابق بچے کے والدین بھی ایڈز میں مبتلا تھے ڈاکٹرز کے مطابق بچے کے والدہ بھی ایڈز کے مرس میں مبتلا ہو چکی ہے جس کا علاج چاری ہے متاثرہ بچے کو علاج کے لیے چیلڈرن کامپلیکس ہنسپتال منتقل کر دیا گیا ڈاکٹرز کا خینا ہے کہ منشات کے عادی افراد میں ایڈز کے مرض میں اضافہ دیکھنے میں نظر آیا ہے جس کے باعث ان کی فیملیز میں بھی ایڈز تیلنے کا خطرہ رہتا ہے اس لئے متاثرہ افراد کو فوری ٹیسک کر آیا جائے تاکہ ان کے خاندان کے دیگر افراد ایڈز کے مرض سے بچ سکیں آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں بہاورپور کی تحصیل احمد پور کے لیے خوشخبری ہے پینے کے ساف پانی کی دستیابی اور سیورج کے نقاسی کے لیے ڈیڑھ ارب سے زائد کی دو سکیمیں منظور کر لی گئے ہیں دو سکیموں کے لیے آئندہ بجٹ میں فرنس مختص کیے جائیں گے میک میں پبلک ہیلس سکیموں کو مکمل کرے گا تحصیل احمد پور کے لوگوں کے لیے خوشش کے خبر آگئی ڈیڑھ ارب روپے مالیت کی وارڈس اپلائی سکیم کی منظوری دے دی گئی آئندہ بجٹ میں منصوبے کے پیسے مختص کر کے اس پر کام شروع کروایا جائے گا احمد پور نے وارڈس اپلائی کے ساتھ بیس کروڑ روپے مالیت کی میکا سیورج سکیم پر بھی کام شروع کیا جائے گا سکیم کے تحت شہر کے وہ تمام علاقے جہاں سیورج لائن بہت سیدھا ہو چکی ہیں وہاں نہیں ڈالی جائیں گی وارڈس اپلائی سکیم کے تحت شہر میں پانی کی نئی لائن بچھائی جائے گی اور زیادہ آبادی کے علاقوں میں فیلٹریشن پلانٹ قائم کیا جائیں گے وارڈس اپلائی اور میگا سیورج منصوبہ ایم پی اے گزین اباسی نے خصوصی طور پر وزیرالہ پنجاب سے منظور کروایا تھا دیگر ترقیاتی منصوبوں کی بات کریں گے مزفرگرڈ کے کلر والی میں چوبیس کلومیٹر لمبا کارپٹ روڈ بنانے کے لئے محکمہ پروینچل ہائیوے نے ٹینڈر جاری کیا ستائیس کروڑ روپے کے لاغے سے روڈ تعمیر کیا جائے گا محکمہ پروینچل ہائیوے نے ٹینڈر جاری کر دیا ہے کلر والی تبستی جلو سہو کارپٹ روڈ کا منصوبہ ستائیس کروڑ روپے کے فنڈ سے شروع کیا جائے گا جھگی والا تا موزہ چندیر دس کلومیٹر کارپٹ روڈ کے لیے محکمہ پیراونچل ہائیوے نے ٹینڈر جاری کر دیے ہیں چھگی والا بستی تھٹھا چندیر کارپٹ روڈ آٹھ کلومیٹر منصوبہ دس کروڑ کے فنڈ سے مکمل کیا جائے گا ان سڑکوں کی تعمیر کے لیے ایمین باسس سلطان بخاری نے پنجاب حکومت کو خط لکھا تھا باسس سلطان بخاری نے کہا کہ عوام سے کیے وعدے پورے کریں گے جل مزید منصوبوں پر بھی کام شروع کیا جائے گا کمیشنر ڈیرہ غازی خان نسیم صادق نے بہتر پیٹرول پرمز اور پولٹری فارمز کے قیام کے لیے اینو سی جاری کر دیے ہیں کمیشنر ڈیرہ غازی خان نسیم صادق نے کہا کہ اگر کسی کے اینو سی زیرے التواہ ہے تو وہ تیس دیسمبر تک کمیشنر آفیس سے برائی رافت رابطہ کر سکتے ہیں کمیشنر ڈیرہ غازی خان نسیم صادق کی زیرے صدارت اجلاس جس میں کمیشنر نے بہتر پیٹرول پرمز اور پولٹری فارمز کے قیام کے لیے اینو سی جاری کرنے کے احکامات دیے کمیشنر نسیم صادق نے کہا کہ ڈیرہ غازی خان میں سنت و پرم منتقل ہونا چاہیے محکموں کی طرف سے غیر ضروری تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی اب سران خطے میں سنتوں کے قیام کے لیے تاغون کریں کمیشنر نسیم صادق نے محکمہ تحفظ محولیات کے پاس جمع درخواستوں پر کاروائی کے احکامات جاری کے اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر تاہیر فاروق ایڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر ریونیو سمی اللہ فاروق اے سی صدر محمد اصد چانڈیا ڈیریکٹر لائیو سٹاک ڈاکٹر توسیف تاہیر چیف آفیسر میٹرو پولیٹن کا اپریشن اقبال فریض اور دیگر افسران موجود تھے تولے کے حساب سے بکنے والے چلگوزوں کی بات کریں گے سونے کے بعد اب تلگوزے بھی سونار کی شوکیس کی زینت بن گئے زیورات تو زیورات اب تلگوزے بھی تولے کے حساب سے فروخت ہوں گے تفصیلات دیکھیں اس رپورٹ میں مہنگائی نے اشیاء فروخت کرنے کا طریقہ بھی تبدیل کر دیا سونا چانڈی کے بعد ایک اور چیز بھی اب سونار کی دکان پر ہی فروخت ہوگی ملتان کے سونار نے سونا چانڈی کے ساتھ چلگوزے بھی فروخت کرنے کے لیے شوکیس میں سجا لیے سونے چانڈی کے بعد صرف یہ چلگوزے ہی ہیں جو تھوڑے کاؤسٹلی ہیں جو ہم تقریباً دو ہزار پے کے دس تولے سیل کر رہے ہیں تو اس وجہ سے گولڈ کا کام تو رہا نہیں ہے کیونکہ جو بھی آتے صرف گولڈ سیل کرنے ہی آتا ہے خریدنے بہت کم آتے ہیں جو خرید بھی رہے ہیں ان کے پاس اس کے خریدنے کی مجبوریاں بھی کمال ہیں ملتان میں سونے کی اس انوکھی دکان پر چلگوزے سونے کی زیورات کے ساتھ تجوری میں رکھے گئے ہیں جس کی پوری سیکیورٹی اقدامات کے ساتھ گارڈ کر رہے ہیں اتنی حفاظت اس لیے کہ کہیں کوئی چوری اور ڈکیتی ہی نہ کر جائے کیمرامین قرار حیدر کے ساتھ محسن الملک ملتان ملتان دھون کے بعد ٹرین آپریشن بری طرح متاثر ہو چکا ہے ریلوے سٹیشن پر آنے والی متعدد ریل گاڑیاں چار سے پانچ گھنٹے تک تاخیر کا شکار ہیں مسافر گھنٹوں انتظار کی ارضیت سے دو چار ہوتے ہیں دھون کے بائیس موٹر وے اور فلائٹ آپریشن کے ساتھ ٹرین آپریشن بھی بری طرح متاثر ہوا ملتان ریلوے سٹیشن پر آنے والی تمام ریل گاڑیاں تاخیر سے پہنچی جس کے بائیس مسافر ریلوے انتظامیاں پر شدید غم و غصے کا اظہار کرتے نظر آئے ریلوے سٹیشن پر کراچی سے آنے والی پاکستان ایکسپس دس گھنٹے تاخیر سے پہنچی شاہ حسین ایکسپس چھ گھنٹے اور کراچی سے لاہور جانے والی کراچی ایکسپس پانچ گھنٹے جبکہ تیز گام ایکسپس بھی ساڑھے تین گھنٹے تاخیر سے پہنچی کراچی سے ملتان آنے والی ذکریہ ایکسپس چار گھنٹے جبکہ پشاور اور کراچی سے آنے والی خیبر میل بھی پانچ گھنٹے تاخیر سے ریلوے سٹیشن پہنچی رائے بہت زیادہ لیا جا رہا ہے اور یہ کہ جو یہاں سے ٹرین اتنی لیٹ آتی ہے کہ بندہ صبح کا آئے وہ سوک جاتا آگے کراچی سے بھی جو ٹرین چلی پورے چھتین گھنٹے لیٹ چلی تو خواری اور سردی میں دیکھیں بچوں کے ساتھ کیا انتظام کریں لاہور سے کراچی جانے والی شالی مار ایکسپس بھی دھائی گھنٹے تاخیر سے ملتان پہنچی مساپروں نے ریلوے انتظامیہ کی جانت سے ریل گاڑیوں کے اوقات کار نہ بتانے کی شکایت کی انہوں نے وزیر ریلوے سے ریلوے کا نظام بہتر کرنے کا مطالبہ کیا کیمرمن قرار ہیدر کے ساتھ محسن الملک ملتان بہاولپور کے ریلوے سٹیشن پر ٹرینوں کا شدیل معمول پر نہ سکا ٹرینوں کے تاخیری عمل سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا تفصیلات دیکھیں اس ریپورٹ میں بہاولپور میں ریلوے سٹیشن پر ٹرینوں کی تاخیر کا عمل شدت اختیار کر گیا ٹرینوں کی تاخیر سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے مسافر سخت سردی میں گھنٹوں ریلوے سٹیشن پر انتظار کرنے پر مجبور ہیں پشاور سے کراچی جانے والی عوامی ایکسپریس چھ گھنٹے کراچی سے لاہور جانے والی فرید ایکسپریس تین گھنٹے کراچی سے پشاور جانے والی خیبر میل چار گھنٹے لاہور سے کراچی جانے والی شاہ لیمار ایکسپریس پانچ گھنٹے لاہور سے کراچی جانے والی شاہ حسین ایکسپریس پانچ گھنٹے ملتان سے کراچی جانے والی سندھ ایکسپریس دو گھنٹے حویلیاں سے کراچی جانے والی ہزارہ ایکسپریس دو گھنٹے اور کراچی سے پنڈی جانے والی تیزگام ایکسپریس چار گھنٹے تاخیر کا شکار ہوئی پنجاب اسمبلی میں ڈی سی اور سی پیو ملتان کے خلاف تحریک الٹوا جمع ایم پی اے علی حیدر گیلانی نے تحریک الٹوا جمع کروائے ملتان سی پی پی دو سو انیس کے سابق امیدوار رانہ سجاد کے خلاف حکومت نے سیاسی مخالفت کو ذاتی مخاصمت میں تبدیل کر دیا ہے ڈپٹی کمیشنر اور سی پیو ملتان نے رانہ سجاد کی زندگی دو بر کر رکھی تھی ڈپٹی کمیشنر سی پیو نے ہر حال میں رانہ سجاد کو گرفتار کرنے کے حکمات جاری کر رکھے ہیں مطنگ والے سے مزید آپ کو یہ بتائیں کہ گرفتار کرکے رانہ سجاد کے خلاف تین ایم پیو کے تحریک مقدمہ درز کیا جائے پولیس نے رانہ سجاد کے خلاف تین جھوٹی ایف آئی آرز بھی درز کروا رکھی ہیں مطنگ میں لکھا گیا کہ ایف آئی آر جھوٹی ہیں اور حقائق کے منافع ہیں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ایم پی علی حیدر گیلانی نے تحریک الٹوا جمع کروائے ملتان سے پی پی دو سو انیس کے سابق امیدوار رانہ سجاد کے خلاف حکومت نے سیاسی مخالفت کو ذاتی مخاصمت میں تبدیل کر دیا ڈی سی اور سی پیو ملتان نے رانہ سجاد کی زندگی دو بھر کر رکھی ہے ڈیپٹی کمیشنر اور سی پیو نے ہر حال میں رانہ سجاد کو گرفتار کرنے کے احکامات جاری کر رکھے ہیں گرفتار کر کے رانہ سجاد کے خلاف تین ایم پیو کے تحریک مقدمہ درز کیا جائے پولیس نے رانہ سجاد کے خلاف تین جھوٹی ایف آئی آرز بھی درز کروا رکھی ہیں تحریک الٹوا کے والے سے آپ کو بتا رہے ایک ایم پی علی حیدر گیلانی نے تحریک الٹوا جمع کروائی ہے ملتان سے پی پی دو سو انیس کے سابق امیدوار رانہ سجاد کے خلاف حکومت نے سیاسی مخالفت کو ذاتی مخاصمت میں تبدیل بھی کر دیا ہے ڈیپٹی کمیشنر اور سی پیو ملتان نے رانہ سجاد کی زندگی دو بھر کر رکھی تھی ڈیپٹی کمیشنر سی پیو نے ہر حال میں رانہ سجاد کو گرفتار کرنے کے حکمات بھی جاری کر رکھے ہیں گرفتار کر کے رانہ سجاد کے خلاف تین ایم پیو کے تحت مقدمہ درش کیا جائے گا پولیس نے رانہ سجاد کے خلاف تین جھوٹی ایف آئی آرز بھی درش کروا رکھی ہیں مطن تینوں ایف آئی آرز جھوٹی ہیں اور حقائق کے منافع ہیں سرائی کی کتے کے ٹرانسپورٹرز کے لیے خوشخبری روٹ پرمنٹ کے حصول کے لیے ٹکٹ کا جھنجڑ ختم کر دیا گیا گاڑیوں کے روٹ پرمنٹ کے لیے ایر چلان متعارف سیکیٹری آرٹی اے ریاست علی نے کہا کہ ایر چلان میں اصل فیس اور جرمانہ سب کچھ شامل ہو کا ٹرانسپورٹرز کو بلے گا جو پانچ دن میں ایزی پیسہ ایٹی ایم اور بینک میں جمع کر آیا جا سکے گا کیا غاز صحیح ٹرانسپورٹرز کو روٹ پرمنٹ کا حصول جوئے شیر لانے سے کم نہیں ہوتا نئی ڈاک ٹکٹ کی پرنٹنگ کا لیٹ ہونا اور ٹکٹ کی کمی کا اکثر ٹرانسپورٹرز کو سامنا کرنا پڑتا ہے ٹرانسپورٹرز کی روٹ پرمنٹ کے حصول کے لیے ٹرانسپورٹرز کا جھنجڑ ختم کر کے ایر چلان متعارف کرا دیا گیا ہے سادہ درخواست پر اصل فیس اور اگر جرمانہ ہے تو شامل کر کے ایر چلان مل جائے گا ایر چلان کو پانچ دن کے اندر اندر ایزی پیسہ ایٹی ایم یا بینک میں جمع کر آیا جا سکتا ہے اب ہوگا جے کہ سائل آئے گا روٹ پرمنٹ بنوانے کے لیے وہ ایک اپلیکیشن جمع کروائے گا سیکٹری ڈی آر ٹی کے دفتر میں تو وہ جو ڈیٹا انٹری اپریٹر ہے اس کو فیڈ کرے گا اس کے اندر اور وہ روٹ پرمنٹ کا پرنڈ نہیں نکالے گا وہ جرنیٹ کرے گا ای چلان اس کے اوپر پوری کلکولیشن ہوگی کہ اس کے ساتھ فی کتنی ہے فائن کتنا ہے ٹرانسپورٹرز کو ڈاک ٹکٹ کے نام پر لوٹا بھی جاتا تھا روٹ پرمنٹ کتنے کا بنتا ہے کسی کو بھی معلوم نہیں ہوتا اور زائر پیسے وصول کرنے کی شکایات بھی موصول ہوتی تھی ٹرانسپورٹرز کو جاری کر ڈاک ٹکٹ اصل یا نکل اس کی بھی کوئی تصدیق نہیں ہوتی تھی کیمرمین غلام مصطفیٰ کے ساتھ آسم صدیق روحی رحمیہ خان مہاوی پور میں محکمہ جنگلات کے افسران کی مجرمانہ غفلت تین سالوں میں کروڑوں روپے کی قیمتی درخت چوری ہونے کا انکشاف ہوا ہے درختوں کے چوری ہونے والی ریپورٹ منظریاں پر آگے دیسٹک فورس آفیسر نے بھی تین ہزار درختوں کے چوری ہونے کے اطراف کیا کہا کہ محکمہ جنگلات کے افسران درخت چوری کٹوانے لگے بہاولپو میں محکمہ جنگلات کے افسران کی مجرمانہ غفلت سامنے آئی ہے تین سالوں میں کروڑ روپے کے قیمتی درخت چوری ہونے کا انکشاف ہوا ہے تین سالوں میں مقفلے بیٹ سے کروڑ روپے مالیت کے تین ہزار سے زائد درخت چوری ہوئے درختوں کی چوری میں محکمہ جنگلات کے افسران کی سرپرستی کا بھی انکشاف ہوا ہے تین چار سال پرانے یہ شارٹی چلی آ رہی ہے کافی عرصے سے چلی آ رہی بلکہ یہ اس کا جو پرانا ریکارڈ ہے ہمارے پاس وہ دو ہزار پانچ چھے کا ہے اور تقریباً کمہ بھی چودہ سال بن جاتے ہیں اس کے اس میں یہ درختوں کی شارٹی تھی درخت چوری ہونے والی رپورٹ منصر عام پر آگئی ہے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ صرف ایک بیٹ میں سات سو سے زائد درخت کم ہیں رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نہر یا شہراؤں پر لگے درختوں کے نمبر جان بوجھ کر اکھار دئیے گئے ہیں ڈسٹرک فورسٹ آفیسر نے بھی تین ہزار درختوں کے چوری ہونے کا اعتراف کر لیا ہے اس سلسل میں یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ ہمارے ملازم بھی ہیں ہمارے ملازم کے خلاف بھی کاروائی ہو رہی ہے تو اس طرح کافی زیادہ ان کے خلاف ہے فیاز بھی ہوئی ہیں پی سی کیسز بھی ہمارے ہوئے ہیں تو جو بھی ذمہ دار ہوا ہے انشاءاللہ ہم اس کے خلاف پوری کاروائی کریں گے ڈسٹرک فورسٹ آفیسر کے مطابق مہتمانہ انکوائری جاری ہے بہت جلد درخت چوری میں ملوث افسران کا تائین کر لیا جائے گا گزشتہ تین سے چار سالوں میں تین ہزار کے قریب درخت چوری ہوئے مہک میں جنگلات کے افسران کی ملی بھگت کے بغیر نہروں یا شارہوں سے درخت چوری ہو ہی نہیں سکتے دوسری جانب یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ زلا بھر کی دیگر بیٹس میں بھی اب تک ایک ہزار درخت چوری ہو چکے ہیں کمیشنر بہاولپور کی باب کریں گے بہاولپور میں کمیشنر آسف اقبال چودری نے تیسی لیڈ کوارٹر اسپتال کا اچانک دورہ کیا اور اسپتال میں صفائی شترائی کا جائزہ لینے کے ساتھ علاق کی تمام طرح سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایات کی ساتھ ہی کتے کاٹے کی ویکسین کی فراہمی کو یقینی بنانے کا حکوم بھی دیا ہے نواہی علاقاتات میں فراہم کی جانے والی صحت کی سہولیات کا جائزہ لینے کے لئے کمیشنر بہاولپور جوین آسف اقبال چودری نے تیسی لیڈ کوارٹر اسپتال یزمان کا اچانک دورہ کیا ایمیس ڈاکٹر ولید احمد نے کمیشنر بہاولپور کو ہسپتال میں موجود سہولیات کے بارے میں بریفنگ دی کمیشنر کا کہنا تھا کہ بہاولپور جوین کے تمام چھوٹے بڑے ہسپتالوں میں کتے کاتے کے علاج کی ویکسین دستیاب ہونا بہت ضروری ہے ہسپتال میں صفائی شترائی کو مزید بہتر بنایا جائے اس میں کسی قسم کی قطاعی برداشت نہیں کی جائے گی کلین اور گرین پاکستان مہم کے تحت زیادہ سے زیادہ پودے اور درخ لگائے جائیں گے رحیمیہ خان میں ڈپٹی کمیشنر علی شہزاد کی سربراہی میں اجلاس پنجار میونسپل سرویسز پروگرام کے تحت 48 کروڑ کی لاغت سے 164 منصوبوں کا جائزہ لیا گیا ڈپٹی کمیشنر علی شہزاد نے کہا کہ ترکیاتی منصوبوں کے میار اور افتار پر ہرگی سمجھوتا نہیں کیا جائے گیا رحیمیہ خان میں ڈپٹی کمیشنر علی شہزاد کی سربراہی میں اجلاس ہوا جس میں اڈیشنل ڈپٹی کمیشنر فائننس اینڈ پلیننگ محمد طیب خان ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپنٹ چودری طالب حسین رندھاوہ ایکسین ہائیوے سید حسین زیدی ایکسین پبلک ہیلت اینجنرنگ محمد ادنان اکرم سمیت دیگر موجود تھے اسسسٹن کمیشنر خانپور لیاکت پور سادقاباد اپنے بزریا ویڈیو لنک اجلاس میں شرکتی ڈپٹی کمیشنر علی شہزاد نے کہا کہ ترقیاتی منصوبوں کے میار اور افتار پر ہرگز سمجھوتا نہیں کیا جائے گا تمام ترقیاتی منصوبوں کو جل دس جل مکمل کیا جائے ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ چودری طالب حسین رندھاوہ نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ پنجاب میونسپل سرویسز پروگرام کے تحت زلہ رہیمیہ خان کو زلہ رہیمیہ والی کے جانب سے مصنوعی مہنگائی اور زخیرہ اندوزوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن کا پلان تیار کر لیا گیا ایڈیشنر ڈپٹی کمیشنر باہدرجمنزیہ کی زیر صدارت پرائز کنٹرول کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے زلہ رہیمیہ والی کے جانب سے مصنوعی مہنگائی اور زخیرہ اندوزوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن کا پلان تیار کر لیا گیا ہے ایڈیسٹرن ڈیپٹی کمیسٹرہ واحد ارجمن زیا کی زیرے صدارت پرائیس کنٹرول میجسٹریٹ کا اجلاس ہوا اجلاس میں ظلہ بھر کے میجسٹریٹ شریک ہوئے اجلاس میں پرائیس کنٹرول میجسٹریٹ نے ایڈی سی آر کو مہانہ کارگردی کی ریپورٹ پیش کی ایڈی سی آر نے تمام پرائیس کنٹرول میجسٹریٹ کو سختی سے احکامات دیئے کہ مسلمی مہنگائی کرنے والوں کے خلاف سخت کاربائی کی جائے ایڈی سی آر نے احکامات دیئے کہ سرکاری نرخوں سے زائد قیمت وصول کرنے والے دکانداروں کے چلان کیے جائیں اور منافع خورو اور مسلمی مہنگائی کرنے والوں کو کسی صورت نہ چھوڑا جائے انہیں نے کہا کہ زخیرہ اندوزی کرنے والوں کے گداموں پر چھاپے مار کر زخیرہ اندوزی روکی جائے تاکہ دکاندار خود ساختہ مہنگائی نہ کر سکیں ایڈی سی آر کا یہ بھی کہنا تھا کہ منافع خورو اور مسلمی مہنگائی کرنے والوں کو کسی صورت بھی نہیں چھوڑا جائے گا کیونکہ مسلمی مہنگائی کو کنٹرول کرنا زلعی انتظامی کے ذمہ ہیں کیمرمن شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز میاں والی چولستان کے مختلف علاقوں پر ٹڈے دل کا حملہ ہوا تو روحی ٹی وی نے روحی چولستان کے پریشان باسیوں کی خبر نشر کی خبر نشر ہوتے ہی محکمہ زراز سی ڈی اے کی افسران اور مقامی اسسٹن کمیشنر چولستان پہنچ گئے اسی پر اپورٹ کریں گے ہمارے نمائندے حسن محمود ٹی ڈی دل نے گندم اور رائے کی تیار فصل کو تباہ کر دیا اور نئی گندم کے پودوں کو کھا کر ختم کر دیا جس تیک آجکار پریشان ہے ٹی ڈی دل نے مختلف مقامات پر مکمل فصل تباہ کر دی ہے روحی ٹی وی نے خبر نشر کی تو محکمہ زراز کے افسران سی ڈی افسران اسسٹن کمیشنر ارشد بٹو روحی ٹی وی نے خبر نشر کی تو محکمہ زراز کے افسران سی ڈی افسران اسسٹن کمیشنر ارشد بٹو اپنی ٹیموں کے ہمراہ چولستان کے مختلف چکوک کا انہوں نے دورہ کیا ٹی ڈی دل کے خاتمے کے لیے سپوے کروائی گئے ٹی ڈی دل کے خاتمے کے لیے سپوے کی جا رہی ہے سات سے آٹھ کاریاں سپوے کر کے ٹی ڈی دل کو ختم کر رہے ہیں اہلِ علاقہ کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ متاثرہ کاشکاروں کی زمینوں کا سر بکرا کر نقصان کا اضالہ کریں کیمرا ٹیم کے ہمراہ حسن محمود روحی ٹی وی لیاکت پور پاکستان سرائی کی پارٹی نے سرائی کی صوبے کے حق میں ملتان کی کچہری چوک پر احتجادی مظاہرہ کیا جبکہ مظاہرین نے حکومت سے الگ صوبے کا وعدہ پورے کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے سرائی کی صوبے تھا جڑا مطالبہ تھے جڑا نعرہ مار کے پی ٹی آئی نے مزاہرینی علاق صوبہ کے حوالے سے وعدہ پورا نہ ہونے پر حکومت کے خلاف شدیر نعرہ بازی کی مرکزی صدر سرائی کی پارٹی اللہ نواز میں اس کا کہنا تھا کہ حکومت جنوبی پنجاب کی محرون منت ہے سابقہ حکومتوں نے بھی صوبہ کا وعدہ پورا نہیں کیا سرائی کی پارٹی جانت سے ہر جمعے کو لکھ صوبہ نہ بننے تک اتجاج کا اعلان کیا گیا ہے کیمرہ میں نشد گجگ ساتھ دوہ رامان ملتان آپ کو بتائیں کہ سوشل گیل فیر گیوارہ سینٹر کی گیار پار بیلڈنگ اب ہوگی آباد رامان سال فروری سے بند پڑے گیوارہ سینٹر کو ریجنل ٹریننگ سینٹر بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ریپورٹ کر رہی ہے سوہیرہ تارے سوشل گیل فیر گیوارہ سینٹر ملتان کی گیر فال بیلڈنگ اب ہوگی آباد رامان سال فروری سے بند پڑے گیوارہ سینٹر کو ریجنل ٹریننگ سینٹر میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ریجنال ٹریننگ سینٹر آئندہ سال جنوری تک پال کر دیا جائے گا ٹریننگ سینٹر کے قیام سے سوشل ویلفر سٹاف کو پی سی ون اور بجٹ کی تیاری کے لیے لاہور نہیں جانا پڑے گا ہماری تجویز ہے کہ یہاں پہ ہم ایک ٹریننگ سینٹر بنائیں جس میں ہمارے افیسرز ہمارے سٹاف میمبرز اس کے علاوہ انجیوز جو ٹریننگ کے لیے لاہور جاتے ہیں تو ان کو یہیں پہ سہولت دی جائے کہ یہاں پہ وہ مختلف ٹریننگز حاصل کریں ڈیویجنال ڈیریکٹر سوشل ویلفر رائے اختر اثر کا کہنا ہے کہ پروجیکٹ پروپوزل انتظامی امور ملتان میں ہی حل ہو سکیں گے ٹریننگ سینٹر میں مہانہ میٹنگز کارکردگی ریپورٹ اور نئے انصوبہ بارے سٹاف کو بریفنگ دی جائے گی ہمارا سٹاف کیونکہ ہم نے وہاں سے شفٹ کر دی اور فوری طور پر ہم جانا اس کو جانا ٹریننگ سینٹر میں تبدیل کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہمارا وہاں پہ جنوری سٹارٹ ہوتے ہی ہمارے وہاں پہ ریفریشر کورسز ہم شروع کروا دیں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ سماجی تنظیموں کی میٹنگز بھی ریجنل ٹریننگ سینٹر میں ہو سکیں گی ٹریننگ سینٹر بننے کے بعد ڈیویجنل ڈائریکٹر سوشل ویل فیر تمام عاملات کی نگرانی کریں گے کیمرامین نایم قریشی کے ساتھ سہیرہ تاریک ملتان میا چنو میں وزیراعہ پنجاب سردار اسمان دوزار کی ایڈوکیٹ ملک مسور احمد آوان کے بھائی کی شادی میں شرکت جس میں ایم این اے محمد خان ڈاہا ایم این اے پیر زہور حسین قریشی ایم پی اے رانہ بابر حسین سابق ایم این اے پیر اسلم بودلہ برگیڈر اقبال آوان سمیت اہم شخصیات نے بشرکت کی اقبال صادق ریپورٹ کریں گے وزیراعہ پنجاب سردار اسمان بزدار نے میا چنو کا دورہ کیا اپنے دوست ملک مسور اوان کے بھائی کی دعوت ولیمہ کے موقع پر ان کے گھر پہنچ گئے وزیراعہ کے بھائی سردار عمر خان بزدار عزیز سردار دوست محمد سردار جانزیب خان بزدار ایم این اے محمد خان ڈاہا پیر زہور حسین قریشی سابق ایم این اے پیر اسلم بودلہ ایم پی ایز پیر علی عباس گلانی رانہ بابر حسین سابق ایم پی آمید حیات سیول جج اجمل وٹو سویل رفیق آوان سابق صدر میا چنوبار رانہ محمد یوسف خان برگیڈیر اقبال آوان ڈاکٹر حافظ ندیم انگلینڈ اور سویزر لینڈ سے آئی بسنس مین محمد کاشف میا محمد عاصف ندیم اور سینئر نائب صدر تحریک انصاف زلاویہاری گلام اہدر خان سمیت شہریوں کی بڑی تداتیں شرکت کی وزیراعہ پنجاب عثمان بزدار اپنے دوست کے بھائی کی شادی میں شرکت کے بعد واپس روانہ ہو گئے کیمرامین حارون کے ساتھ اقبال صادق ملتان دیرہ غازی خان شہر میں مویشیوں کے ذریعے پھیلنے والی بیماریوں کے فوری تدارکہ فیصلہ کر لیا گیا متاثر مویشی تلف کر دیا جائیں گے تفصیلہ دیکھیں اس ریپورٹ میں نسیم صادق نے کہا کہ شہری علاقوں میں مویشیوں کے دودھ گوشت اور پوزلے سے بیماریاں پھیلتی ہیں ٹی بی، گروسیلا، سادو والی بیماری کے حامد مویشی تلف کر دیا جائیں گے مویشیوں کے کمروں کی صفائی دوب اور ہوا کا گزرنا ہونے سے مولک امراض پھیل رہے ہیں عوارہ کتوں سے بچاؤ کے لیے تمام جگہوں کی نگرانی کا فیصلہ کیا گیا شہری مویشیوں کے ضروری ٹیسٹ مہکمائی لائف سٹاک کی لی بوٹری سے کرائیں عوام ایسے بیمار اور لاغر مویشیوں کی نشاندہ ہی کریں بروسیلا بیماری دودھ سے انسانوں میں ملتکل ہو سکتی ہے شہر میں موجود تمام مویشیوں کی ریپورٹ فوری پیش کی جائے انسانی جان محفوظ بنانے کے لیے وقتی طور پر دودھ کی خریدوں پر بھی پبندی آئیت کی جا سکتی ہے اس موقع پر ڈپٹی کمیشنر طاہر فاروق ایسی صدر محمد اصد چانڈیا چیف آفیسر میٹروپولیٹن کارپریشن اقبال فرید لائف سٹاک ریبورٹی سے ڈاکٹر زکا سعید ڈاکٹر شمائلہ اور دیگر موجود تھے سہت کے شعبے میں میاوالی کے شہریوں کے لیے بڑی خوش خبری ڈی ایچ کیو ہسپتال میاوالی میں چوبیس نئے ڈاکٹرز تائنات کر دی گئے ہیں اکثر مجاز کی ریپورٹ کے شعبے میں میاوالی کے شہریوں کے لیے بڑی خوش خبری ہے ڈی ایچ کیو ہسپتال میاوالی میں چوبیس نئے ڈاکٹر تائنات کر دی گئے ہیں سی او ہیلتھ ڈاکٹر پرویز اقبال نے بتایا کہ 18 ڈاکٹرز نے جوائننگ دے کر کام شروع کر دیا ہے بقیہ 8 ڈاکٹرز بھی جلد ڈی ایچ کیو ہسپتال پہنچ جائیں گے سیکریٹ صاحب کی خصوصی میربانی سے وزیر سید کی خصوصی شفقتوں سے پرائیو منسٹر کا ظلہ ہونے کی حصیت سے ہمیں کوئی 24 ڈاکٹرز کا ٹرانسفر کیا گیا تھا یہاں پر جن میں سے 18 ڈاکٹرز جوائنہوں نے اب تک جائن کر لیا ہے سی ای او ہیلتھ نے یہ بھی بتایا کہ میہوالی میں میڈیسن کے حوالے سے مسائل آ رہے تھے دو کروڑ روپے کی میڈیسن خرید لی ہے دیگر میڈیسن کے خریداری کے لیے جلد ٹینڈر کر دیا جائیں گے دوسرے ڈسٹک سے جہاں پہ میڈیسن وافر مقدار میں موجود تھی ہمارے جو ڈی ایچ کیو ہسپٹل کے فارماسیسٹ ہیں انہوں نے بڑی محنت سے کام کیا سارے ہسپتالوں سے رابطہ کیا ایمیس صاحب نے خصوصی دلچسپی لی اور ان ایمیسز کو ریکویسٹ بھی جوائیں تو تقریباً دو کروڑ کے آس پاس دوائی جو ہم نے یہ پچھلے ہفتے منگوائی ہے ڈی ایچ کیو ہسپتال کے دیگر شعباجات میں بھی آسامیاں پور کر دی گئی ہیں کیمرمن شیراز اقبال کے ساتھ اخترمجاز میہوالی پارکس انڈ ہارٹی کلچر آتھارٹی ملتان نے سیلف انکم کی مد میں پندرہ کروڑ سے زیادہ کمائی جبکہ مختلف پارکس انڈ ہارٹی کلچر آتھارٹی ملتان نے سیلف انکم کی مد میں پندرہ کروڑ سے زیادہ کمائے ایدگا پارک باغ لانگے خان پارک شمساباد گرین بیلڈ کچہری چوک نرسریوں اور ہیڈ آفیس کی مرمت اور تنظینوں آرائش پر دو کروڑ سے زیادہ کھرچ کیے گئے ایدگا پارک کی بہالی کے لیے تیس لاکھ باغ لانگے خان پارک کے لیے ساٹ لاکھ شمساباد گرین بیلڈ کے لیے دس لاکھ کچہری چوک کی تنظینوں آرائش کے لیے نو لاکھ نرسریوں پر چالیس لاکھ ہیڈ آفیس کی تنظینوں آرائش کے لیے پانچ لاکھ خرچ کیے گئے ایدگا پارک ہے باغ لانگے خان ہے اس کے ساتھ شمساباد گرین بیلڈ ہے کچہری چوک ہے اور ہماری جو نرسریز ہیں اور کی ریابلیٹیشن کے اوپر جو ہم نے کام کی ہے اس سال ہم نے وہ مکمل کی ہے انشاءاللہ جو ہمارا فیچر پلین ہے وہ بھی یہی ہے کہ جتنے بیماری انکم رسورسز اسے مزید بڑھائیں گے ہم لوگ درجمان بی ایچ ای کا کہنا تھا کہ گزشتہ کئی سالوں سے سالانہ ترقیاتی فنڈز کی کمی رہی ہے لیکن سیلف انکم استعمال کرتے ہوئے مختلف پارک اور گرین بیلٹس کا کام کیا گیا پی ایچ ای ملتان نے سیلف انکم نرسریوں اور کینٹینز کے ٹھیکوں کی مد میں حاصل کی کیامرمن عبد الرحمان کے ساتھ علی ریاض ملتان وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار کے احکامات پر کمیشنر بہاورپور چودری آصف اقبال کی جانب سے ٹی اے میں ہوری ازمان میں کھلی کچھئی کا انعقاد کیا گیا کمیشنر بہاورپور نے سائلین کے مسائل سنی اور پوری حل کے لیے احکامات جاری کیے شیخ وسیح ملی کی ریپورٹ پنجاب سردار اسمان بزدار کے حکمات پر کمیشنر بہاول پور آصف اقبال چودری نے ٹی ایم احال میں کھلی کے چہری کا انعقاد کیا جس میں لوگوں کے مسائل سنے گئے اور انہیں حل کرانے کے پوری حکمات چاری کے گئے مسائلین نے شہر بھر کے مسائل سے اگاہ کیا کمیشنر بہاول پور آصف اقبال چودری نے کہا کہ یہ ازبان آنے سے قبل مسائل کا اندازہ نہیں تھا لیکن پتہ چلنے پر یہاں کھلی کے چہری لکھائے آج آنے سے پہلے مجھے شہر کی اتنی زیادہ فیل نہیں تھی کہ ہوا کیا ہے مسائل کیا ہیں مسائل ہمارے میں محسوس کرتا ہوں کہ جو ایک تحصیل کے مسئلے ہیں وہی دوسری تحصیل کے مسئلے ہیں اور انشاءاللہ جب ہم مل بیٹھیں گے ایک دوسرے کی بات سنیں گے اور مسائل کو دل سے حل کرنے کی کوشش کریں گے شہریوں کا کہنا تھا کہ کھلی کے چہری عظمان میں لگنے سے شہری بہ آسانی گلی محلوں کے علاوہ دیگر مسائل خکام بالا تک پنچا سکیں گے جو ایک اچھی کابش ہے کھلی کے چہری عظمان کے شہریوں کے لیے مسائل تمام متلکہ اداروں تک پنچانے میں کارامت ثابت ہوئی کمس کم مہینے میں ایک بار کھلی کے چہری لگائی جائے گی تو مسائل مزید کم ہو جائیں گے کیمرمین ریحان شیخ کے ساتھ شیخ وسیم علی یزمان منڈی سٹی پولیس آفیسر ملتان محمد زبیت دریشک نے تھانہ ممتازہ باب نے کھلی کے چہری لگائے تفصیلات دیکھئے ماہ رملان کی اس ریپورٹ میں سٹی پولیس آفیسر ملتان محمد زبیت دریشک نے تھانہ ممتازہ باب میں کھلی کا چہری لگائی شہریوں کے مسائل سنیں اور ان کے حل کے لیے احکامات دیئے لوگ میرے دفتر میں آئیں ہم لوگ خود ان کے پاس پہنچیں ان کے مسائل سنیں پولیس اور عوام کے درمیان جو ایک گیپ ہے اس میں کمی لائی جا سکے ان کے مسائل ان کے دور سٹیپس پر پوچھے جائیں چنے جائیں سی پیو محمد زبیت دریشت نے ایس ایس پی کاشیف اسلم کے ہمراہ برامر شدہ مال خود مالکان کے حوالے کیا ان کا کہنا تھا کہ شہریوں کے جان و مال کی حفاظت پولیس کی اولین ترجی ہے ریکاوری سے شہریوں میں تحفظ کا احساس پیدا ہوگا جو گوڈ ورک ہم لوگ کرتے ہیں پولیس کچھ چیزیں ریکاور کر کے آتی ہے تو وہ اصل مالکان تک پہنچائے جائیں وہ پہلے بھی پہنچتی تھیں لیکن اب ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے میڈیا کی موجودگی میں عوام کی موجودگی میں خود میں آکے ان کو ہینڈ اوور کرتا ہوں اس موقع پر چودہ موٹر سائیکل تین رکشہ نقدی اور دیگر سمان اصل مالکان کے حوالے کیا گیا انہوں نے ایس پی کینڈ ڈویجن جاوید خان ڈی پی او سرکل ممتازہ باد ازر رضا گلانی ایسے چو تھانا شہ شمز انسپیکٹر سعید احمد سیال ایسے چو تھانا ممتازہ باد انسپیکٹر محمد اکرم اور دیگر پولیس افسران کو شاباش دی کیمرو میں نزوان کے ساتھ مہار عمران نواز ملتان مل بھر میں نوی دہی شماری کا آغاز جنوری سے کیا جا رہا ہے پہلے مرحلے میں پنجاب اور سندھ کے موزات کی تفصیلات ہی کٹھی کی جائیں گی مل بھر میں نوی دہی شماری کا آغاز پنجاب اور سندھ سے کیا جا رہا ہے دوسرے مرحلے میں صبح بلوچستان خیبر پکتونخان کے سردلہ کے بلتستان اور ازاد کشمیر میں اداد و شمار کو اکٹھا کیا جائے گا دہی شماری میں موزے کا نام رکبہ موزے کی حیثیت اہم فصلیں ذرائع آباشی اصلاح آباشی کی سکیمیں آباشی کے لیے جدید ٹیکنولوجی کا استعمال زیر زمین پانی کی سطح اور ذائقہ مکانات کی تدات اور ساخت موزے کی گلیاں صفائی کے انتظامات گھروں میں لیٹرین کا استعمال گندے پانی کی نکاسی کا انتظام تعلیم تفریح اور مال مویشی کی تفصیلات اکٹھی کی جائیں گے زلے میں جو جو موازات ہیں ان کے اندر جو جو سہولتیں ہیں ریونیو سٹاپ کے تھوڑ وہ کلیکٹ کی جائیں گے اس میں بیسک پٹواری ہوگا شامل پٹواری نے دو تین موزے جو اس کے اندر ہیں پٹوار سرکل کے اس کے اندر جو جو سہولیات ہار موزے میں ہیں وہ ایک فارم کے اوپر وہ لے گئے سمام معلومات جنوری میں دہی شماری میں تکمیل کے لیے اسسسنٹ کمیشنر اپنے پٹوار سرکل کے ہمرا سرکل کے عملے کو تربیت کے لیے بھیجیں گے تربیت کے بعد پٹواری فارم کو پور کر کے تمام تفصیلات محکمہ شماریات کو بھیجوائی جائیں گی پہلی دہی شماری انیس سو اکتر اور آخری دو ہزار چھے موہی تھی برسی کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ بینظیر بھٹو شہید کی باروی برسی کے موقع پر ملتان ڈسٹرک باروی پیپلز لائرز فارم کے وقلہ کے ذریعہ تمام تقریب کا انعقاد کیا گیا تفصیلات دیکھیں اس ریپورٹ میں پیپلز لائرز فارم زلہ ملتان کے ذریعہ تمام سابق وزیر آزم بینظیر بھٹو کی برسی کے سلسلے میں ڈسٹرک بارحال ملتان میں تقریب منعقید کی گئی تقریب کی صدارہ زلہی صدر آسیم پرویز نے کی جبکہ پی ایل ایف ہائی کورٹ کے صدر مہر اقبال سرگانہ مہمان خصوصی تھے تقریب میں حبیب اللہ شاکیر مہر اقبال سرگانہ اور آسیم پرویز نے کہا کہ حکومت میں بیٹھے لوگ سمجھ لے کہ آج اگر جمہوریت کی جیت ہو رہی ہے تو یہ میسا کے جمہوریت کی مرہونے منت ہے یہ سب کیمفلاش تھا اس موقع پر زلعی صدر مسلم لیگ نون بلال بٹ کا کہنا تھا کہ بے نظیر کی شہادت پپس پارٹی کے علاوہ پاکستان کے لئے بھی بڑا نقصان ثابت ہوئی ہے اس دنیا سے جانے پر یقیناً پاکستان نے بہت بہت خلا پیدا ہوا اور یہ خلا ہم کبھی پور نہیں کر سکیں گے اور آج کی جو حالات ہیں جو آج دیکھ رہے ہیں اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے آج جس طرح لیڈرشپ کے ساتھ کیا جا رہا ہے چاہے وہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ ہے چاہے وہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ ہے اگر آج بیردی بھٹو زندہ ہوتی تو میرا خیال ہے کہ شاید یہ حالات خراب دواتیں جو آ چاہے ہیں تقریب میں زلعی صدر پاکستان مسلم لیگ نون بلال بٹ نائب صدر ڈسٹرک بار محمد احمد بابر ممبر پنجاب بار کونسل داؤد وینز زوار قریشی نشید عارف گوندل ارفان شمسی نوید حاشمی ناسی رباس بخاری فخر دریشک واجی دریزوی اور آہد گوندل نے بھی خطاب کیا کیمرمن آمیر شاہ کے ساتھ مہر عمران نواز ملتان بلیٹن کے اختتام پر آپ کو بتائیں ملتان میں واسا غازی گروپ کی جیت پر الیکشن جیتنے والی جماعتوں کو ڈھول کی تھا پر مبارک بات دی گئی جشن منانے والوں نے جیتنے والے غازی گروپ کے نو منتخب رہنماوں کو پھولوں کے ہار بھی پہنائے